ڈینگو اور ملیریا کا کہہ نہ صرف اتر بھارت بلکہ دلی میں بھی جاری ہے دلی میں بھی تمام جو کیسز ہیں ڈینگو اور ملیریا کے وہ لگاتار سامنے آ رہے ہیں اسی سرنکھلا میں ایش ڈی ایم سی یعنی دکھینی دلی نگر نگم کے دوارہ ایک بڑا عبیان شروع کیا گیا ہے جس کے انترکت فوگنگ کر مچھروں کو سماکت کیا جارہا ہے فوگنگ کری گیا ہے جس کے انترکت ف disclaimer‌ جمباً گیا ہے فی Rolrہ فوگنگ کری گیا ہے جس نے فارے ایک pag Pfalہ، سو ملیریا کا تزوج جاؤ گیا ہے موسیقی ہم اس وقت موجود ہیں ڈابڑی وارڈ میں ہماری ساتھ موجود ہیں ریکھا وینے چوہان جو یہاں سے نگم پارسد ہیں اور اپنے علاقے میں لگاتار روزانہ فاغنگ کراتی ہوئی اور یہ اس سمیں مہا بیان جاری ہے ڈینگو ملیریا کے خلاف sdmc کا کتنی بڑی یہ جنگ ہے کتنی بڑی چنوٹی ہے کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں ریکھا جی بہت بہت سفاغت ہے آپ کا کتنی بڑی چنوٹی ہے دیکھئے مجھے لگتا جب ڈینگو یہ سرو سرو میں جیسے آیا تھا اس ٹائم بھی یہ مہاماری فیلی ہوئی تھی اور میرے خاصے پانچ سال بات دوبارہ سے یہ جبردست مہاماری فیلی ہوئی جیسے ایک ٹائم پہ کرونا آیا تھا لازٹ یور کرونا کا کہہ تھا اس ٹائم مجھے لگتا کرونا تو کم ہو گیا پر ڈینگو بہت جبردست پھیلا ہوا ہے ڈینگو کی اگر میں بات کروں ملیریا کی اگر میں بات کروں ساتھ میں دلی سرکار اور SDMC کے بھی جو جبانی جنگ ہے وہ بھی جاری ہے دلی سرکار اور دلی ان کے جو انمنطری ہیں ان کے جو پارٹی کے پدادکاری ہیں جو نیتا ہیں آمادین پارٹی کے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نگم اس معاملے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں انہوں نے اپنا ایک الگ ابھیان لانچ کیا ہے ڈینگو کے خلاف اسی طرف فاغنگ کا جبکہ جو گراؤنڈ ہے اس پر آپ لوگ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہیں دیکھئے ان کا کوئی ابھیان نہیں شروع ہوا ہے انہوں نے صرف دکھاوے کے لیے ایک چھوٹی سی مسین لے رکھی ہے ان کے ہمارے اریے میں آپ کو پتا ہے ویرے مصراجی ویڈائے کے ان کے گھر میں کل خود جا کے ہم نے فاغنگ کروائی ہے اگر ان کو اتنا ہی ہے تو کم سے کم اپنے گھر میں بہت سرچت رہیں میرا ان سے نبیدن ہے کہ جو ان کا کام ہے جو دلی سرکار کا کام ہے وہ آپ وہ کریں اور جو نگم کا کام ہے وہ نگم بکھو بھی کر رہی ہے نگم کو وہ کرنے دیں کیونکہ اس میں وہ کتائی ہم لوگ کہیں نہیں برت رہے ہیں یہ ابھیان ہمارا کل لگوک ڈیڑھ مینے سے چلتا تھا اور اب یہ مہاں ابھیان ہمارا کل سے شروع ہوا ہے دیکھا جی وال کا کتنا حصہ جو ہے کبر کر لیا گیا ہے کتنا حصہ ابھی باقی ہے دیکھئے کل ہماری پوری بیسالی کلونی کبر ہوئی ہے آج ہم ڈابری ایکسنشن کروا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ ہمارا کم سے کم جو ڈور ٹو ڈور ہم جا رہے ہیں یہ پہلی بار کر رہے ہیں اور ابھیان جو ہمارا چلنا تھا شروع سے وہ لگوک پورا ایریا ہمارا دو دو بار ٹی فاپ جو بڑی والی گاڑی ہوتی اس سے کبر ہو چکا ہے دنیا باز ہمارے ساتھ بینے چوہن بھارتی جنتہ پاٹی نظم بر جلے کی اپادیاک ہیں اور بھارتی جنتہ پاٹی کی نیتہ ہیں علاقے کے قدابر نیتہ مانے جاتے ہیں دوار کا بھیان سوا کے ابھیان جاری ہے لگاتار فوجنگ کے خلاف آپ لوگوں کا داوہ ہے sdmc کا کہ ابھیان آپ کے دوارہ چلائے جارہا بڑے اس طرح پر چلائے جارہا مہا ابھیان ہے یہ ڈلی سرکار کی اپنی دلیلیں ہیں آماری پاٹی کے اپنے دعوے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ sdmc اس ماملے میں کچھ نہیں کر رہی اور ہم لوگ اس ابھیان کو چلا رہے ہیں دیکھئے آپ میڈیا والے ہیں اور کیجری والے کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے صرف باتوں میں ہی ڈلی کو صدارنا ہے پرچار کے مادیم سے ڈلی میں ڈینگو بجانا مرلیہ بغانا ہے ان کے جو کار ہیں وہ کار نہیں کرنے ہیں جو نگم کے کام ہیں ان میں اڑنگا لگانا ہے ان کو بدنام کرنا ہے چناؤ بھی ورس ہے اور چناؤ کے لئے مندر میں بھی جائیں گے پتہ نہیں کہاں کہاں کیا جھوٹ بولیں گے تو ان کی بس ہے پہ تو بات کرنا ہی میں چیتنی مانتا ہوں دس منٹ دس ہپتے دس روی بار بگیاپن ہے یہ صرف ڈلی کے لوگوں کی گاڑی کمائی کو برباد کرنے کا ٹی وی میں پیپر میں ہر دو منٹ پر ہر تیم یہ پیسے لگتے ہیں اس سے ڈینگو نہیں جا رہا ملیریا نہیں جا رہا ہے ڈینگو ملیریا کا جو کام ہے ایم سی ڈی کے مادیم سے ہوتا ہے نگم کے مادیم سے اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو پوری بجے پی ڈلی میں پورے نگم پارسط لگاتار awareness رکھتے ہیں آپ لوگ میڈیا والے ہیں لگاتار آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے کرونا کال سے لے کے اور ہمارے جتنے سپائی سینکس ہمارے کرمچاری ہیں دن رات مہنت کر کے ڈلی میں کوئی بیماری نہ ہو نگم کے جو کار ہیں ان کا کرنے میں کوئی کوتائی نہیں ہوتی ہے لیکن کیجری وال کے بیدھائک بغیرہ پورٹو سیسن والے لوگ ہیں یہ یہ کار نہیں کر رہے اور ہمارا لگاتار یہ ڈرائیب چل رہا ہے اور یہ ڈرائیب لگاتار چلے گی جب تک ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے یہاں سے ڈینگو ملے یہ ٹھیک نہیں ہو ملے جی وال کا کتنا حصہ آپ تک کور ہو گیا ہے ڈابڑی وال کی اگر میں بات کروں کتنا باقی ہے اور صبح سام کے دو پالیوں میں چلائے جارہا دیکھیں پیسے تو ہمارا لگاتار چلی رہا ہے اب یہ ایک مہین میں نے سوہم مینور رکھا جی نے کہ ہم سوہم دو دو چار چار گھنٹے کل پرسوں سے ڈیلی ہم چار گھنٹے کلونی وائز کر رہے ہم پہلے کیا تھا کہ جس گلی سے کہیں سے کمپلینٹ آگی تو وہاں چلے جاتے تکرمچاری اور ہوتا پورے دو دو تین تین بار پورے ایریم ہو چکا ہے لیکن اب کیا ہے پوری کلونی ایک بار میں کیونکہ جو ابھی یہاں کلیم کر دیں گے چھوڑ دیں گے اب گھروں کے اندر جا جا کے اور پروپر بے میں ایک ڈرائیب چلوا رہا ہوں چاہے اس میں ایک کلونیم چار گھنٹے لگیں چاہے چھے گھنٹے لگیں ہم کر کے ہی گھر جائیں چلیے بہت بہت دینے بار کچھ ستھانی لوگ موجود ہیں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے سب جس طرح سے میں نے ابھی آج ہی دیکھا جس پرکار سے ریکھا چوہان جی یہاں کاؤنسلر ہیں اور یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا ابھی کل بھی دیکھا میں نے آم آدمی پارٹی سے کوئی بھی ویکتی آم آدمی پارٹی کا کوئی بھی بیدھائی کام کرنے کو تیار نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں ساری سڑکیں وغیرہ سارا جس حساب سے آج میں نے دیکھا ڈیگوں کو لے کے بہت بڑا عبیان چل رہا ہے پورے دیس میں ریکھا چوہان جی جو آج کام کر رہی ہیں گھر گھر جا کے اپنے دکھا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں یہ بہت مطلب ابھی نندن اور ان کو بدھائی کے پاتر ہیں ریکھا چوہان جی اور ان کو بازتام میں یہ ملک کرم چھتر اپنا جو کرم کرنا چاہیے وہ کرم کر رہی ہیں پورے کولونیوں میں جا جا کے ایک ایک گھر میں باتاتے ہوئے جو اس تھانی جنتہ ہے کہ اچھا کارے ہیں جاری ہے سڈی ایم سی کے دوارے انکل کیا کچھ جوڑیں گے جس طرح سے فوگنگ کروائی جاری ہے بہت اچھو ہو رہا ہے ای بان ہو رہا ہے پرسک کاف کیا کچھ کہنا چاہیں گے ریکم پارسط کے لیے میرے پاس سبد نہیں ہے کہنے کے لیے دیم پلیس بیٹیر سرویس جو مچھر ہیں جو بیماریاں ہیں ان کو رکھنے مدد ملے گی اس طرح کے ابھیانوں سے کتنا آوشک ہے انکل اس طرح کے ابھیان چلائے جانا فوگنگ کے جریعے جو مچھر جانت بیماریاں ہیں ڈینگو ملیریا ان کی رکھتا اچھا تو ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ دکھا کہ یہ تو جب سے بنے ہیں تب ہی سے کسی نہ کسی مطلب بہانہ چاہیے جرا سا سفائی کا ہو جائے کچھ ہو جائے تو آگے ہر ایک سے مل کے بڑا اچھا مطلب ان کا سمیہ رہے آیا پورے سمیہ اچھا کام کی آپ کافی سمیہ سے گوم رہی ہیں ساتھ میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کیا کروارہی ہیں یہ بہت سب کچھ سرو سے اچھا کر رہی ہیں سفائی کے معاملے میں میں ان کا ساتھ بھی دیتی ہوں جو اچھا انسان ہے کرنے والا میں ہمیشہ ان کا ساتھ ڈابڑی وارڈ کا صورتحال آپ نے دیکھا فاغنگ کا جو مہا ابھیان ہے ڈابڑی وارڈ میں وہ جاری ہے اور اسی ابھیان کے جریے ڈینگو اور ملیریا سے جو جنگ ہے وہ لڑی جائے گی ایس ڈی ایم سی کے دوارہ ریخہ وینے چوہان کے دوارہ ہماری پورے وارڈ کے لیے اور خاص طور پر ریخہ وینے چوہان کے اس ابھیان کے لیے بہت بہت شکر کامنا ہے صحیحوں کی ویڈر ٹیاگی کے ساتھ میں ارند پوشک